گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس یہ دیدھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتی دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پروابط کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سادھارن لگیں پر ان میں چھپا سار اسادھارن ہے انمول ہے یدی میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے سب سے شکتشالی ویقت کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شستر ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پاتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں ہے شست کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے پر شاست کا گیان کبھی نہیں رکھتا نالچ کن نیوہ بی اپسولیٹ شاست شاست کا گیان شست گیان سے زیادہ اثر دار پربابشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر وجہ پرابت کی کون کون سے شستوں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پر زیرو کی کھوچ کس نے کی بلب کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوتھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تت پوجہ جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے ہیلبرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹ تگور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجہ جاتے ہیں سمپورڑ مانف جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بنتے ہیں گیان کا دھیانی ویکتی ہمیشہ ہی سمان اور آدر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو عوشکتہ نہیں ہوگی دو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک ہے تیرنا سمیگ دوسرا ہے سائیکل چلانا سالوں بعد بھی اگر آپ ان گریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چنتہ نہیں ہوگی کہ آپ کو سمیگ کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں ہے you will confidently do it کاش کی ہم پڑھائی بھی اسی نظریہ کے ساتھ کریں that when you will chase knowledge numbers will always follow دیکھیں ماہ بھارت میں جب گروہ دونہ چار نے ایک لب کو اپنا شش ماننے سے اور اپنے گروہ گل میں لانے سے انکار کر دیا تھا تو ایک لب نے کیا کیا اپنے گروہ کی پرتیمہ ایک مورتی بنائی اور کیول اس مورتی سے پیڑھنا لے کر ہی دھن اور ودیہ سیکھنے میں وہی سپلتا پرابت کی جو باقی یودھاؤں کو دونہ چار کے گروہ کل میں رہ کر ہوئی اس پرتیمہ کے روپ میں ایک لب کو ہمیشہ اپنے گروہ کے پاس رہنے کا احساس تھا اور جب گروہ اور جب گروہ ساتھ میں ہو تو سبلتہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے موسیقا